ہاں 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 بلکہ مغلوں کے گرور کو بھی کچل ڈالا بھارت کا وہ حصہ جہاں سورت سب سے پہلے دستک دیتا ہے پروتر سترمی صدی جب پروتر کی رازدھانی ہوا کرتا تھا رونگپور شیوساگر مغل سلطنت کی پیروی کرتے ہوئے میر زملہ نے راجہ جیدھت سینہ کو پاراست کیا جس کے پچھات ان کی اکال مرتج ہو گئی سمائے کے گتی چکر کے ساتھ آہوم راجے کے راج سنگھ آسن پر سورگ دیو یعنی راجہ چکر دھت سینہ ویراج مانو جنہوں نے اپنے راجے کے پردھان منتری آٹون بڑھا گھوائی جو کی بہت چطور ہر کام میں نپون اور ایک کھوٹنی تگیتھے کے ساتھ مل کر نائے درگوں کا نرمان کیا اپنی سینہ کو سنگھٹیت کر اسے اور مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ایک ویر یوڈھا لاسیت بورفکن کو اپنی سینہ کا پردھان سینہ پتی نیوٹ کیا جو کی اپری اصام کے پہلے بوربوروہ مومائی تامولی بوربوروہ کے بیٹے تھے لاسیت ہر طرح کے یدھ کوشن میں سامردھے رکھتے تھے سینہ پتی نیوک کرتے وقت راجہ چکردھت سینہ نے لاسیت کو ایک سونے سے نرمت ہینگ ڈانگ یعنی تلوار اپہار سوروک دی چکردھت سینہ نے دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی راجیوں سے مطرتہ کے سمبند بنانے شروع کر دیئے اور مگلوں کے ساتھ کی گئی سندھیوں کو توڑنا شروع کر دیا یہ سنکر مگلوں کے فوجدار فیروز خان نے اس ویشے کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے راجہ چکردھت سینہ پر دباؤ بنانا شروع کیا اور چیتاؤنی دی کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ کی گئی سندھیوں کو ٹھکرانے کی کوشش کی تو اس کا پیرنام بہت ہی بھیانک ہوگا ادھر ان باتوں کی پروہ کیے بغیر ردھان منتری آٹن بڑھا گھائی اور پردھان سینہ پتی لاصیت بارفوکر نے مل کر پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اور پھر اگست سولہ سو سرسٹ کو گوہاتی پر بھی فتح ہے حاصل کرنا جس کے تحت مغلوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا اور تب راجہ چکردھت سینہ نے کہا تھا اب میں سکون سے دو موٹھی چاول کھا پاؤں گا وہیں دللے میں بیٹھے مغل سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب کو جب اس بات کا بتا چلا تو وہ بکھلا گیا اور انیس دسمبر سولہ سو سرسٹ کو ایک وشال سینہ جس میں پانچ ہزار بندوق تھاری ایک ہزار سے ادھیک توپے ناؤں کا ایک بڑا بیڑا تیس ہزار پیدل سینک بندرہ ہزار تیرنداز اور اٹھارہ ہزار ہزار ترکی گھڑ سوار شامل تھے جس کے کمان اس نے رام سنگھ کے ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ اور جو بھی ہمارے سامنے سر اٹھانے کا سہس کرے اسے کچل ڈالو فروری سولہ سو انہتر کو رام سین رنگا ماتھی آگیا ہے اور اپنی وشال سینہ کے ساتھ اس نے پھر سے گھاٹی پر قبضہ کر لیا تب لاچت نے کہا تھا کہ یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ میرے پردھان سینہ پتی رہتے ہوئے میرا دیش بھائنکر سمسیا سے جوچ رہا ہے میں اپنے راجہ اور پرجہ کو کیسے اس سنکٹ سے مکت کروں کیسے میں اپنے پوروجوں کے مان اور سممان کی رکشہ کروں اسی دوران رام سنگھ نے چال کے تحت بان کے ذریعے راجہ چکر دھت سینہ کو پتر میں لکھا کہ لاچت نے ہم سے گھاٹی کھالی کرنے کی عوض میں ایک لاکھ روپے لیے ایک بار تو راجہ کو لاچت کی مانداری پہ شک ہوا لیکن پردھان منتری آٹن بھوڑا گھائی نے سمجھایا کہ لاچت دیش بھاکت ہے اور یہ ان کے خلاف ایک شڑینتر ماتر ہے لاچت کے دیش بھاکتی کی مثال اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ مگلوں پر نظر رکھنے ایوم یدھنیتی کے تحت لاچت نے گھاٹی کے نزدیک درگ بنانے کے کام کی ذمہ داری اپنے ماما کو دی تھی اور کہا کہ کل بھور ہونے سے پہلے یہ درگ تیار ہو جانا چاہیے ماما نے کہا آپ نشچنت ہو کر آرام کریں صبح تک کام ہو جائے گا آدھی رات کو لاچت کی بیچنی بڑھ گئی ان سے رہا نہیں گیا اور وہ درگ کا کام دیکھنے چلے آئے انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو سارے مزدور اور ماما سو رہے تھے یہ دیکھ کر لاست کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے گسے سے ماما کو اٹھا کر کہا ماما میں نے آپ کو کہا تھا کہ کام رات بھر میں ہو جانا چاہیے نشمن ہماری ماں کی چھاتی پہ کھڑا ہے لیکن بوجود اس کے آپ آرام کی نیت سو رہے تھے یہ دیکھ کر ماما لڑکھڑاتے ہوئے بولا معافی چاہوں گا کام کرتے کرتے کب نیم لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں ابھی مزدوروں سے کہہ کر کام شروع کروا دیتا ہوں پرنتو لاشت کے سبر کا بانت ٹوٹ چکا تھا غدار مولف سے بڑھ کر میرا ماما نہیں ہو سکتا کہتے ہوئے ماما کی گردن دھڑ سے الگ کر دی اور راتوں رات اس درک کا نرمان کروائے را جس کے قرآن مجبور ہو کر مغل سینہ کو جل یودھ کے لیے تیار ہونا پڑا جس میں کی مغل سینہ بہت کمزور تھی ادھر بہت تیز بخار سے جوش رہے لاشت کو آڈن بڑا گوہائی نے کہا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے اس حالت میں تم یودھ پر نہیں جا سکتے پھر بھی لاشت یودھ کے لیے گئے اور شروع ہوا سرائی گھاٹ کا اتحاسی کیا تھا جب بیٹھا لاؤ گی سرائی گھاٹ لیکن کیونکہ لاشت کے پاس سینہ بہت کم تھی اس لیے لاشت کی سینہ ہارنے لگا یودھ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا تب تب لاشت نے اپنی سینہ سے کہا ہے آسام کے ویر سینکوں اگر تم میں سے کوئی رن چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو بے چک جائے لیکن میرے راجہ نے مجھے دائت و دیا ہے اس لیے جب تک مجھ میں پران باقی ہے میں لڑوں گا اگر مغل مجھے بندی بنا کر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جانے دو تم جا کر راجہ سے کہہ دینا کہ میں ان کی اگیا کا پالن کرتے ہوئے آخری دم تک لڑا یہ سنکر لاشت کی اگوائی والی سینہ میں تیور اڑ جا کا سنچار ہوا اور پرینام مغلوں کو مخ کی کھانی پڑی مغل سینہ پوری طرح سے ہار گئی یہ دیکھ کر مغلوں کے نترتو کرنے والے رام سنگھ نے نتماس تک ہوتے ہوئے کہا میں نے اپنے جیون کال میں انیکوں یدھ دیکھے اور لڑے برزہ پراکرمی ویر یو دھا جو جان سے زیادہ اپنی ماتری بھومی سے پیار کرے جو یدھ کے ہرکشتر میں پارنگت ہو آج پہلی پار دیکھ رہا راجہ کی جی سلاحکاروں کی جی سناپتی کی جی دیش کی جی ہے لاشت تمہیں کوٹی کوٹی نمن پورواتر کے اس ویر یو دھا کو بھارتی اتحاس کبھی نہیں بھولا سکتا سرائے گھاٹ یدھ ویجے پرابت کرنے کے ایک سال بعد لمبی بیماری کے چلتے اس مہان یو دھا کا سورگواس ہو گیا سولہ سو بھولتر میں سورگ دیو راجہ اُدھے آدیتیا سنگھا نے جہ راڑ سے سولہ کلومیٹر دور بلوم پاڑا میں لاشت میدان کا نرمان کروایا لاشت بولفکن کی ویرتا اور سرائے گھاٹ کی لڑائی میں اسمیہ سینہ کی جیت کے اپلکش میں ہر سال چوبیس نومبر کو اسم راجہ میں لاشت دیوست منایا جاتا ہے راستری رکشہ کا آدمی کے سب سے اچھے کڑیٹ کو لاشت بولفکن سورن پدک سے سمبانیت کیا جاتا ہے ودن کے لیے اپنے پرانوں کی پروہہ نہ کرنے اور اسم کے اتحاس کے نرمان کی نیو کہلائے جانے والے ایسے مہان یودھا کو شت شت پرنام موسیقی موسیقی